یہ لوگوں سے کام نکلوانے ہی کوئش کرتا ہے یہ وہ نیگٹیف کونٹیشنز ہیں جو اس ایک لفظ نیٹورکنگ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں سائنس یہ کہتی ہے میں سائنس کی پہلے بات کروں گا کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ سائنس کو بڑا اہم سمجھتے ہیں سائنس یہ کہتی ہے کہ جب آپ نے بلانا ہو تو آپ کا ہاتھ سیوں سیدھا ہونا چاہیے آپ کے جو تلیاں ہیں یہ اسمان کی طرف ہو حضرت ہند بن نبی آلہ کی حدیث ہے جو میں اکثر کورٹ کیا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں ہم نے کبھی کسی کو ایسے انگلی اٹھا کے بلاتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن جب میں نے سیرہ سیرہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا شروع کیا تو میں حیران رہ گیا کہ یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نیٹورکنگ کی اس پیک پہ تھے اس میراج پہ تھے کہ ہم نے اس کا پتہ ہی نہیں ہے پہلے ہمیں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ سننا ہے کیا کیوں سننا مسکراہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سننا تھا آج سائنس کہتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے نام محمد علی مائنڈ انجینئر علی آپ سب اس نام سے انشاءاللہ جانتے ہیں میں اینل پی ٹرینر ہوں باڈی لینگویج کا ماسٹر ٹرینر ہوں پاکستان کا پہلا باڈی لینگویج ماسٹر ٹرینر تھا میں اور سلوہ آلٹر مائنڈ ESP which is awakening of your sixth sense اس کا انسٹرکٹر ہوں بسکلی مائنڈ سائنسز کے ڈیفرن فیلڈ لائف کوچنگ کیریر کوچنگ ہپنو تھرپی سکرین ایڈکشن ان سب ایریاز میں کام کرتا ہوں سپورٹ سائیکالوجی میں کام کر رہا ہوں یہ بہت سارے کام جب میں نے کرنے شروع کیے تو میں نے ایک چیز دیکھی اور ایک سیکھی اور وہ یہ سیکھی کہ مجھے میرا دین اس سے سمجھ آنے لگا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دین اس کا مرونہ منت تھا میری اکل میں کمی تھی لیکن میری اکل میں جو چیز کی کمی تھی اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان علوم کے ذریعے مجھ تک پہنچایا جبکہ اریجنلی میں میکنیکل انجنئر تھا میں نے میکنیکل انجنئر ہوں بلکہ اور میکنیکل انجنئرنگ کا کام بھی کیا لیکن اس میں شاید میں اتنا نہ سمجھ پایا جتنا میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو علوم ہیومن انیٹمی بائیولوجی کی اور ہیومن سائیکالوجی یہ دو علوم پڑھ کے مجھے دین کی بہت زیادہ اللہ نے سمجھ دی الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سوچ پہ غور کروں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن میں کہتے ہیں متفکرون متدبرون آکلون وہ کون ہیں تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اور میرے سٹورنٹس ہم سب ان میں سے کسی ایک لیول پہ پہنچیں جو کہ متفکر کا ہو متدبر کا ہو آکل کا ہو ہم اس لیول پہ جانے کی کوشش کریں انشاءاللہ سو اسی سلسلے میں جب میں نے بہت ساری چیزوں پہ غور کرنا شروع کیا تو ایک ریسنٹلی ایک چیز میرے جو سمجھ میں آئی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت ہے جس کا شاید ہمیں کسی نے سنت سمجھا کر بتا کر بنا کر کبھی بتایا ہی نہیں اور وہ سنت ہے جس کو ہم عام طور پہ بڑا نیگٹیو کونٹیشن میں لیتے ہیں لوگوں کہتے ہیں یہ کیا کام ہے لوگوں سے مل جول ہے نا ہم کہتے ہیں ملنا جننا یہ کونسا کو ضروری کام ہے مل جول میں کیا رکھا ہے اس کو انگلیش میں ہم نیٹورکنگ کہتے ہیں بلکہ اس کو بہت اگر میں آپ سے کہوں نا یہ بندہ نیٹورکنگ میں بڑا باہر ہے تو عام طور پہ ہمارے یہاں پر کہا جائے گا اس کے بارے میں کہ یہ بڑا چاپ لوس ہے یہ لوگوں سے مل جول رکھتا ہے کوشش کرتا ہے یہ لوگوں سے کام نکلوانے ہی کوشش کرتا ہے یہ وہ نیگٹیو کونٹیشن ہیں جو اس ایک لفظ نیٹورکنگ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں میں بھی اسی سوچ میں تھا ایک زمانے میں کہ شاید ایسا ہی ہوتا ہو لیکن جب میں نے سیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا شروع کیا تو میں حیران رہ گیا کہ یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نیٹورکنگ کی اس پیک پہ تھے اس میراج پہ تھے کہ ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے یہ وہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے زندگی کا ایک مشن یہ ہے کہ ہم ہمیں کوئی بڑی سنتیں زندہ کر لیں تو کیا ہی بات ہے لیکن اگر ہم چھوٹی چھوٹی سنتیں ان کو ہم جان لیں مثلا میں باڈی لینگویج کے حوالے سے آپ کو سنت کی بات بتا کے پھر آگے چلتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جب عام طور پر لوگوں کو مجمع بیٹھا ہو اور لوگوں کو ہم نے بلانا ہو تو ہم انہیں کیا کہتے ہیں یار آپ ادھر آئیں آپ ادھر آئیں آپ ادھر آئیں ہم ایسے انگلی سے پوائنٹ کرتے ہیں ہماری باڈی لینگویج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ this is subliminal threat یہ آپ اصل میں لا شہوری طور پر ان کو دھمکی لگا رہے ہیں کہ تو ماؤ تو ماؤ یا تو ماؤ جبکہ سائنس یہ کہتی ہے میں سائنس کی پہلے بات کروں گا کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ سائنس کو بڑا اہم سمجھتے ہیں سائنس یہ کہتی ہے کہ جب آپ نے بلانا ہو تو آپ کا ہاتھ سیوں سیدھا ہونا چاہیے آپ کے جو تلیاں ہیں یہ اسمان کی طرف ہو اور آپ کہیں آپ ادھر آئیں آپ ادھر آئیں آپ ادھر آئیں یہ openness کی نشانی ہے یہ عزت دینے کی نشانی ہے یہ connections بنانے کی نشانی ہے now حضرت ہند بن نبیاللہ کی حدیث ہے جو میں اکثر کوٹ کیا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں ہم نے کبھی کسی کو ایسے اگلی اٹھا کے بلاتے ہوئے نہیں دیکھا آپ جب بھی بلائے کرتے تھے آپ کی تلیاں آسمانوں کو فیس کرتی تھی now اب یہ وہ سنت ہے جو سائنس نے آج ثابت کی ہے میں اس کے برقس نہیں جا رہا ہوں ہمارے کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سائنس سے سنت ثابت کرتے ہیں میں کہتا ہوں سنت تھی جو سائنس نے ثابت کی ہے سو اب ہم نے نہیں اس کو غور کیا ہم نے نہیں سوچا یہ ہمارا قصور ہے مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں دل ہوتا ہے سی پارا تو وہ جو ہم نے ان علوم کو سمجھا ہی نہیں علم کو ہم نے صرف اور صرف تعلیم تک محدود کر دیا تعلیم جو کہ ڈگری کا نام ہے ہم نے سمجھا کہ جس نے تعلیم لے لی اس نے سب کچھ لے لیا جو میں ہمیشہ کہتا ہوں اسی لیے ہمیں آج سڑکوں پہ تعلیم یافتہ جاہل نظر آتے ہیں ہر جگہ پر ہمیں ملتے ہیں کیونکہ وہ تعلیم لے کے بیٹھے ہیں علم نہیں لے پائے لیکن جو یورپ ہے وہ آج کل اس پہ یا جو ویسٹ ہے وہ اس پہ آج کل غور کرتا ہے ان چیزوں پہ تو انہوں نے یہ علوم اخص کیے اور پھر جب بہت ساری چیزیں ان سے سیکھی گئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تو اس میں ایک جو بڑی اہم چیز میں نے پہلے بھی ذکر کیا جانا جا رہا ہوں وہ ہے نیٹ ورکنگ نیٹ ورکنگ ایک بھلائی گئی سنت ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو میں کہتا ہوں اس کے اوپر جانے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا بھی ذریعی ہے کہ سننا ہے کیا کیوں سننا ہمارے لئے کیا اس کے فائد ہیں اگر ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی زندہ کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ہر بات ان کا کیا ہوا ہر عمل ان کے کیا ہوا ایکشن یا کئی دفعہ ان کی خاموشی کسی ایکشن کے اوپر یہ تمام چیزیں اور مزید بھی ہوں گے میں عالم نہیں ہوں اس لئے میں علماء کے لحاظ سے تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں لیکن میں جسٹ عرف عام میں آپ سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے یا ان کا کسی ایک چیز کے بارے میں اپروول دے دینا یہ کہہ دینا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ایک تمہارا ٹھیک تھا جس طرح وہ کچھ صحابہ کی جماعت یہ جگہ گئی ہوئی تھی تو وہاں پر بادشاہ بیمار تھا تو انہوں نے کہا یار اس کا علاج ہمیں پر چلا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ہے تو ایک صحابی گئے انہوں نے اس کا بادشاہ کا علاج کیا انہوں نے جواب میں اس کو انعام میں بادشاہ نے بکریاں دیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آئے جماعت واپس آئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کیا پڑھا سو ناؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اپروول دی کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں سو یہ جس طرح کی چیزوں کی اپروول یہ سب مل کے سنت ہے اور سنت ہمارے لئے کیوں ضروری ہے بکوز اسوہ کامل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چلتا پھرتا قرآن ہے عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وہ چلتا پھرتا قرآن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نبی کی اتباع کرو تو میری اتباع کرو گے سورہ نساء کی غالبا یہ آیت ہے اسی طرح بے تہاشا چیزیں سنت کے امپورٹنس سنت کی ویلیو کے لئے ہمارے قرآن میں صحابہ سے تابعین سے ہمارے بزرگوں سے ملتی ہیں جس میں پہلے چلتا ہے کہ سنت ہمارے لئے ایک ایسا راستہ ہے مثلا میں ایک مذہے کے اور بات بتاتا ہوں بڑی زبردست سنت اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ طریقہ یہ کار یہ تھا کہ آپ پیٹ میں ایک حصہ رکھ کے کھایا کرو آج سائنس یہ کہہ رہی ہے کمپلیٹ ثابت کر چکی ہے میری ایک گیسٹ انٹرولوجس سے بات ہو رہی تھی کہتے ہیں جو لوگ اووریٹنگ کر جاتے ہیں کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا آپ کو آپ کو یہ شیط پتا ہو کہ جو چیز آپ نے ابھی کھائی ہے تقریباً پانچ سے دس منٹ کم از کم منیموم اتنا ٹائم لگتا ہے آپ کے برین تک یہ میسج پہنچنے کے لیے کہ آپ کا پیٹ فل ہو گیا ہے تو آپ کھائی جاتے ہیں کھائی جاتے ہیں کھائی جاتے ہیں اور اس کے بعد آگ اوپا تب چلتا جب آپ کا وہ یہاں تک آکے کر رہے ہوتے ہیں سارے سو اب اگر آپ پہلے ہی ساپ سے کھائیں گے کہ آپ نے ایک حصہ رکھ کے کھایا بھوک رکھ کے کھا رہے ہیں تو وہ ایکچلی آپ کی برین کو میسج تب تک پہنچے گا آپ کا پیٹ فل ہو چکا ہوا ہوگا سو اس طرح کی بے تہاشا چیزیں ہیں جو ہمیں سنت سے ملتی ہیں اور ہماری زیادہ زندگی کی جو دور ہے زندگی میں ہماری ڈیلی لائف میں ہر چیز جس طرح میں نے آپ کو یہ فنگر پوائنٹنگ بتائی مسکراہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت ہے آج سائنس کہتی ہے اور میں پڑھاتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ اچھے رابطے اچھے ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں تو آلویز ہے وہ سوشل سمائل ہمیشہ اپنے چہرے پر ایک سمائل رکھیں ٹھیک ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ جہل میں بھی جب ملے ملتا تھا تو وہ بھی ان کو مسکراتا ہوا ہی دیکھتا تھا ٹھیک ہے سو یہ بہت سارے سنت کے جو فوائد ہیں میں اگر یہی ڈیل میں نہیں جاؤں گا پت میں اس وقت جس چیز پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ میں نیٹ ورکنگ کے حوالے سے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نیٹ ورکنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں نیٹ ورکنگ ہے کیا ہم تھوڑا سا اس کو سمجھتے ہیں نیٹ ورکنگ جو ہے نا یہ لوگوں سے میل جول کا ایک طریقہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ ملیں جلیں بکوز انسان جو ہے وہ ایک ہم کہتے ہیں جو کنٹرول میں تب ہی ہوتے ہیں جب اپنے محبوب کو دیکھتے ہیں تو ہائے میرے ایموشنز کنٹرول میں آگئے ہیں جب ہم کسی نفرت ہوئی اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس سے کا ایموشن آتا ہے اب وہ ایموشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ہمیں سوشل انٹریکشن چاہیے سو نیٹ ورکنگ اگر سمپل پروسس میں ہم بات کریں اس کو ہم انفرمیشن ایکسچینج کے طور پر بات کر سکتے ہیں ہم اس کو بزنس انپروومنٹ کے لیے نہ استعمال کر سکتے ہیں